بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ ایک ایسی مزان بینکی پروڈکٹ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ شارٹم میں آپ کو بہت ہی اچھا منافع دیتی ہے میں بات کرنے والا ہوں سائٹیفیکیٹ آف اسلامک انویسمنٹ کی جو کہ بڑی ہی کمال کی مزان بینکی پروڈکٹس ہے اور جو مین کنسرن جو آپ کا سب سے پہلا مین چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک حلال ہے یہ حرام ہے تو یہاں پہ موازعہ لکھا ہے کہ ٹرولی حلال اینڈ ابسلیٹلی ریبا فری یعنی سود سے بلکل پاک ہے اب یہ جو اس کے اندر انویسمنٹ ہوتی ہے یہ مدربہ کی بیس پہ ہوتی ہے یعنی کہ مدربہ ایک اسلامی کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مزان بینک کے پاس ایک سکیم ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ انویسٹر سے کہتا ہے میرے پاس یہ سکیم ہے آپ میرے پاس لاؤ تو میں آپ کو آپ کی پیسے کے اوپر منافع بھی دوں گا آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جاتا ہے آپ کی جو رقم ہوتی ہے جو آپ انویسٹ کرتے ہیں میزان بینک کے ساتھ وہ مکمل سیف ہوتی ہے اور جو رقم ہوتی ہے اس پہ جو منافع بنتا ہے وہ ایک فکس جو کانٹریکٹ آپ کا ہوتا ہے میزان بینک کے ساتھ اس میں سے جو رقم وہ آپ کو کہے گا دے گا اور جو رقم باقی منافع آپ کا بنے گا وہ آپ کو دے دے گا آپ کی جو پرنسپل رقم ہے وہ بھی سیف رہے گی اور آپ کو اس پر منافع بھی ملتا رہے گا بات کروں اس کی انویسمنٹ میں کہ اس کی انویسمنٹ کے پیریڈز کیا ہوں گے کہ کتنے عرصے کے لیے آپ اس سیٹیفیکیٹ کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو اس پر ایک شار ٹرم پروڈکٹ ہے کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے تو اس میں تین منت سے سٹارٹ ہوتا ہے کم سے کم آپ تین منت کے لیے انویسمنٹ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ چھ ماہ کے لیے ایک سال کے لیے اور ڈیڑھ سال تک آپ چاہ سکتے ہیں اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ منافع ہمیں کب ملے گا مہینے بعد ملے گا یا پھر اگر تین مہینے کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں تو تین مہینے بعد ملے گا تو یہ آپ پہ ہوگا کہ آپ بینک کو بتا دیں گی کہ مجھے مہینے بعد جائیے یا پھر میں اپنے ٹائم پریڈ مکمل ہونے کے بعد ایک ہی دفعہ اکٹھا منافع لوں گا اگر بات کریں انویسمنٹ کی تو یہاں پہ جو منیمم انویسمنٹ رکھی گیا ہے وہ پچاس ہزار پے رکھی گیا ہے پچاس ہزار پے کی انویسمنٹ سے جا وہ آپ لوگ اس اکاؤنٹ میں منافع لینا شروع کر سکتے ہیں ہاں اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ نے ایک سال کے لیے یہاں پہ پیسے لاکھ کر دی ہیں اب آپ کو کوئی امرجنسی آگئی ہے تو آپ اس صورت میں بینک سے پیسے اپنے وقت سے پہلے نکلوا سکتے ہیں اس پہ کچھ کٹوٹی ہوتی ہے لیکن یہ جو ذہن میں آگئی چیز کے بہت سارے لوں گئی ہوتا ہے کہ جی ٹرم ڈپوزٹ گیا اس طرح کی پیسے جب لاکھ ہو جائیں تو واپس نہیں ملتے ہیں یہ بالکل چھوٹ ہوتا ہے آپ چپ چاہیں اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے آپ کانٹریکٹ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ ایک وقت بینک کو دے رہے ہیں کہ میں اس وقت تک پیسے رکھوں گا اور اس وقت تک آپ نہیں رکھتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں آپ کو آپ کی رقم پر ایک یا دو پرسنٹ کی پنیلٹی آپ کو لگ سکتی ہے اگر آپ لوگ پرافٹ شیرنگ اینڈ ڈسٹیبیشن میتھڈ کی بات کریں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے جو کمداربہ کہلاتا ہے اس کے طرح آپ کا اور جو بھی بینک کے درمان کانٹریکٹ ہوگا اس میں ایک پرسنٹیج رکھی جاتی ہے کہ بینک اتنا رکھے گا اور آپ کو اتنا دے گا تو وہ بھی چیز بینک نے یہاں پہ شیر کر دی ہے کہ 50% وہ خود رکھے گا اور 50% وہ آپ کے ساتھ شیر کرے گا مین چیز آ جاتی ہے کہ جی پرافٹ ریٹ اس کے اوپر کتنا ملے گا تو یہاں پہ پرافٹ ریٹ بھی آپ کو بتایا جا رہے ہیں اگر آپ تین منت کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو میجورٹی پر آپ کو منافع ملے گا 10.75% اگر آپ 6 ماہ کے لیے انویسٹ کرتے ہیں میجورٹی پر یعنی کہ 6 ماہ بعد آپ کو 11% کے حساب سے منافع ملے گا اگر آپ لوگ ایک سال کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور منافع لیتے ہیں ہر مہینے بعد تو آپ کو 16% ملے گا اور اگر آپ لوگ ایک سال کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں منافع آپ لوگ سال بعد ہی لیں گے تو پھر آپ کو 17% منافع ملے گا ایک پرسنٹ کا یہاں پہ آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہے اگر آپ لوگ ڈیڑھ سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں منافع آپ ہر مہینے لیتے ہیں تو آپ کو ساڑھے پندرہ پرسنٹ تک منافع ملے گا اب یہاں پہ منافع کو ہم لوگ کلکولیٹ بھی کر لیتے ہیں کہ وہ کتنا بن جاتا ہے تو آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا یہ جو ویب سائٹ پہ آپ کو منافع بتایا جاتا ہے یہ ایک سال پہ سلانہ منافع ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ ایک لاکھ کی انویسمنٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ یہ دیکھئے کہ یہاں پہ ایک سال پہ مچورٹی پہ آپ کو مل گیا ساترہ پرسنٹ منافع تو آپ زرب دے لیں گے اس کو ساترہ پرسنٹ سے اور اس ایکوال ٹو دبائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ پروفر نکل کیا جائے گا سترہ ہزار روپے اب یہ آپ کا ایک لاکھ پہ سترہ ہزار پہ کا منافع ہے اگر آپ اس کو دو پہ تقسیم کرتے ہیں تو یہ آپ کا جہاں وہ پچاس ہزار پہ سلانہ کا منافع آ جاتا ہے اب یہ آپ کو پتا چل چکا ہے کہ ایک لاکھ پہ سترہ ہزار پہ منافع ہے اور اس میں سے زکاہت بھی کٹی جائے گی اور ٹیکس بھی کٹتا ہے یہ آپ کو میں پہلے بتا دوں تاکہ بعد میں آپ نہ گئیں گے آپ کے بینک کے ہیڈن چارجز آپ نے ہی بتاتے ہیں تو یہاں پہ زکاہت بھی کٹے گی اور یہاں سے آپ لوگوں کا جو پرافٹ کے اوپر ٹیکس ہے وہ بھی کٹے گا پندرہ پرسنٹ فائلر کا ہوتا ہے اور تیس پرسنٹ نان فائلر کا ہوتا ہے وہ آپ نے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے فار اگزمپل سور پہ آپ کا منافع بنتا ہے تو آپ اس کو مائنس کریں گے پندرہ پرسنٹ اگر فائلر ہے تو پندرہ پرسنٹ لگائیں گے تو یہاں پہ یہ پرسنٹیج دبائیں گے سوری یہاں پہ سو ہے اگر آپ کا منافع اگزمپل دے رہا ہوں ہزار ہے تو مائنس آپ اس میں سے پندرہ پرسنٹ کریں گے تو یہ آپ کا پندرہ پرسنٹ مائنس ہو جائے گا تو ایسے آپ اسے اپنا ٹیکس بھی نکال کے کلکولیٹ کر سکتے ہیں فون نمبر سٹی نیرس برانچ اور آپ لوگ کوئی اور انفرمیشن یہاں پہ دینا چاہیں دے کے سبمنٹ کریے گا بینک کا نمائدہ آپ سے خود درابطہ کر لے گا اور آپ کو فردر ڈیڈیل آپ کو گائیڈ کر دے گا اگر آپ کوئی بھی سوال ہوگا آپ کے ذہن میں پھر آپ لوگ برانچ جان کے اس کا بقائدہ طور پر انویسمنٹ کر کے اس کا آگاس کر سکتے ہیں یاد رکھی اس کے لیے آپ کا پہلے مزان بینک کا کوئی کرنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے تب ہی آپ لوگ اس اسلامی کے سرٹیفیکیٹ کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پہلے کا ہے تو پھر آپ کے لیے مزید آسانی ہوگی اس کے اندر انویسمنٹ کرنے میں اگر آپ کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھئے گا ویڈیو چلے گئے تو لائک کرنا مت بولیے گا بہت شکریہ